بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کے مثال اسی درخت کیسی ہے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کی طرف دوڑا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں اپنی کمسنی کی شرم سے نہ بولا آخر صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کونسا درخت ہے آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکسٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے بتلاو وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن وہاں بہت بزرگ موجود تھے اس لیے مجھ کو شرم آئی آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر باسٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ آئے عبد المطلب کے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاة وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لائے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بہرین کے پاس لے جائے بہرین کے حاکم نے وہ خط کسرا شاہ ایران کے پاس بھیج دیا جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مصیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی چاک شداخت کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ نے بہت جلد اپنے سچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ظاہر کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 64 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کیلئے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑتے یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ کندہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 65 ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آیا کہ اسے بھی بخش دیا اور تیسرے شخص نے مو موڑا اللہ نے بھی اس سے مو موڑ لیا سحی بخاری حدیث نمبر 66 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج یہ کونسا دن ہے ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے عرض کیا بے شک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلحج کا مہینہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانے اور تمہارے مال اور تمہاری عبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر سڑھ سٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیئے تھے اس در سے کہ کہیں ہم کبھی دخاطر نہ ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر اڑھ سٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر انہتر عبداللہ ابن مسود ہر جمعیرات کے دن لوگوں کو واز سنایا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا اے ابو عبدالرحمن میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واز سنایا کرو انہوں نے فرمایا تو سن لو کہ مجھے اس عمر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ اور میں واز میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبھی دخاطر نہ ہو جائیں واز کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ستر